پاکستان تحریک انصاف ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں میری پاکستانی قوم کو یاد ہوگا جب میرا خان سعودی عرب میں گیا تو سعودی کے باکستان نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے تو میرا خان نے ایک ہی سوال کیا کہ میرے قیدی پاکستانیوں کو رہا کر دو تاکہ میں اپنے پاکستانی کو رہا پاکستان لے کی جا سکوں تو آج اگر خان صاحب ہوتا تو انشاءاللہ تعالی کردستان کے بچے لاوارس نہیں ہوتے آج اس طرح ہماری سرکار نے ہماری حکومت نے ہماری بیروکی سینے ہماری خاٹہ پالیسی نے ہمارے طلبہ کو وہاں طلبہ طالبہ کو مرنے پر چھوڑا ہوا ہے ہماری بچیاں وہاں اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنی چانل اٹھا رہی ہیں لیکن ہمارے حکومتانوں پر کانوں پر جوان تک نہیں لی میں ان لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فلپورٹ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے پاکستانی بچوں کو بچانے کے لیے اپنے پاکستانی بچوں کو بچانے کے لیے فوری دو عمل کہا جائے میں چیف جسٹری تو پاکستان سے ہم مطالبہ کرتا ہوں میں چیف عالمی صاحب سے ہم مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت تمام چیزوں کو چھوڑ کر میری نسل کے بچے میری قوم کے بچے جو وہاں بہت دوروں سامانیوں پڑے ہوئے ہیں جو اپنی زندگی کی بھیگ مانگ رہے ہیں ان کو بچھائے جائے ان کو فلپورٹ پاکستان لائے جائے اور جو گرین دوریں فوراں کھولا جائے اور پاکستانی سفارکار کی ذمہ داری لگائے جائے کہ فلپورٹ پاکستانی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور حفاظت اس طرح کریں جیسے ان کی اپنے بچے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو تاتھے اور کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہمارے میٹروفل کے ایک توقع سے فیاض وہاں موجود ہیں وہ انتہائی رونے کے انداز میں وہ بھیگ مانگ رہے ہیں ابھی مجھے ایک گھنڈے پہلے فون آیا وہاں مکی میں پاکستانی لڑکا جو میٹروفل کا رائش کی ہے فیاض خان وہ رون ہے وہاں بچے رون ہیں جیسے ڈرام بازی کر رہے ہیں انتے بولو ڈرام بازی بند کر رہے ہیں اللہ کے باتے سیاست کو پالتاک رکھ کر اپنی نسل اپنے بچوں کے لیے اگر خدا نہ خواہتا آپ کا کوئی بچہ ہوتا تو آپ کے ساتھ تڑپتے وہ تڑپ آپ لے کر آؤ میں اپنے حکمانہ زمانی ہوں میں محمد شپی قریشی ایم پی ایپ پالی مانی لیڈا سیند زمانی